ہم آئے بہنیں بیٹیوں سے خاص طور سے کہوں گا سنیں جو بھی مولا سے مانگتا ہے اسے عطا ہوتا ہم مانگنا بھول گئے ہیں علی عطا کرنا نہیں بھولے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں وہ عطا کرنا آج بھی جانتے ہیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے ایک بہت بڑے عالم ہمیشہ کہا کرتے تھے مانگنے والوں سے کہو جب زیادہ پریشان ہوں اور دعا پوری نہ ہو رہی ہو تو مولا مشکل کشاہ کو ان کی بیٹی زینب کا واسطہ دیکھنا کہ کوئی بھی امام جناب زینب کا واسطہ رد نہیں کھلتے بس بے رات کو آپ کے تابوت ہے میں پہلے تو شہادت پڑھنے والا تھا لیکن جنہوں نے تابوت برامت کرانا وہ شہادت پڑھیں گے تو میں سوچ رہا تھا کس کے مسائب پڑھوں پھر میرے دل نے گواہی دی سفر کے آخری تاریخ ہے یہ سفر کا مہینہ زینب کبرہ سے منصوب ہے مجھے بتایا کہ آپ مسائب میں بہت روتے ہیں میرے ماں بہنے بیٹیاں بھی موجود ہیں آپ میں سے بہت سے مرد بھی خاصات میں بچیوں کے بھی آئے ہوں گے سوال کروں مردوں سے اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی بچی آئی ہے اور آپ کو پتا چلے کہ ایک بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ یہی سوال کریں گے نا بچی کو پانی پلایا بھی کے نہیں کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماشا کس نے مارا تھا آلِ محمد کتنے مظلوم ہیں ان کی بچیوں کو تماشے بھی لگے ہیں لیکن وہ سابر ہیں انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا اگر جنابِ زینب یا جنابِ سکینہ ہاتھ اٹھا دیتی بدعا کے لیے تو کوفہ پلٹ جاتا ایک ہاں جڑ کے جملہ ہوں گے اس سے پہلے کہ جنابِ زینب کے مسائب پڑھوں سب میتر دیکھئے گا میری ماںیں بہنیں بیٹھی ہیں ایک جملے سخت جملہ مجھے معاف کر دیں اگر برداشت نہ رکھ رکھیں سادات غیر سادات جب کوفے میں پہنچینا بی بیاں تو پتھر آ رہے تھے آپ نے دیکھا ہے جیسے ہی میتر دیکھے گے یہ رومال میرے ہاتھ میں اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف اپنا رومال پھیکوں تو آپ کا ہاتھ فوراں چہرے پہ آ جائے جانتے ہیں کیوں چہرہ نازک ہوتا ہے انسان فوراں چہرے کا دفاع کرتا ہے اور اگر چھوٹی بچیاں ہو پتھر آ رہے ہو ہاتھ پسے گردن بدھے ہو وہ پتھروں کو کیسے روکیں گے بس میں بی بیوں کو پتھر آ رہے تھے ایک مرتبہ ایک بچی نے کہا پھوپی اممہ جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو انبیاء کے واقعات سناتے تھے پھوپی اممہ میرے بابا نے مجھے ایک مرتبہ ایک نبی کا قصہ سنایا تھا ان کا نام تھا سالح نبی سالح پھوپی اممہ میرے بابا نے کہا تھا کہ نبی سالح کی امت نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا تھا اس کا کوہان کاتا وہ شہید ہو گئے پھوپی اممہ میرے بابا کہتے تھے اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا قرآن میں کہا پھوپی اممہ اس اونٹنی کا بچہ تھا جب اس نے ماں کو مرتا دیکھا نا میرے بابا کہتے تھے وہ پہاڑ پہ چڑ گیا اس نے پہاڑ پہ چڑ گیا کہ پرور دگا رہا انہوں نے میری ماں کو مار دیا ان پہ عذاب نازل کر دے پھوپی امم میرے بابا کہتے تھے اللہ نے اس اونٹنی کے بچے کی بددعا کو سن لیا اللہ نے کہا اے سالح بستی کو چھوڑ دو عذاب آ رہا میں تیری بستی کو تباہ کرنے والا ہوں کہ پرور دگا رہا ابھی تو میں ہوں کہا نہیں انہوں نے اونٹنی کو مارا بچے نے بددعا کی ہے میں نے بددعا قبول کر لی ہے جناب سالح چلے گئے سب کے سب بستی والے مر گئے کانوں کے پردے پھٹ گئے سب مر گئے کہا پھوپی امم میرا سوال ہے آپ سے بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے جناب زینب کے آنسو بہنے لگے کہا بیٹی کیا بات ہے کہا پھوپی امم بتائیے کس کا مقام زیادہ کہا بیٹی آپ حسین کا خون ہے کہا پھوپی امم میں بددعا کروں گی آپ آمین کہہ دیجئے گا ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بی بی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا بی بی نے دیکھا نیزے پہ سر بلند ہے آنسو بہرہے کہتے ہیں میری لختے جگہ میرے سینے پہ سونے والی بددعا نہ کرنا میں روایت جو پڑھنا چاہا رہا ہوں جناب زینب کی بس بھئی مغرب کا وقت ہو گیا دو منٹ کی زحمت دوں گا ازان کے وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے اپنی اپنی حاجات مانگ لیجئے گا یہ کیسا واسسہ جناب زینب کا دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں چلیں گے میرے ساں میں جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا تھوڑی جیتو لانی ہے بس بھئی آخری روایت آخری ہاں جوڑ کے پیش کر رہا ہوں سب کے سب سنیں گے جب ایک مرتبہ شام کے دربار میں بی بیاں داخل ہونے لگے تو دربار سجایا جا رہا تھا اے کاش پھولوں سے سجا رہے ہوتے علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں لیکن ہاتھوں میں لوگ پتھر لے رہے تھے میں کہتا ہوں کوئی پھول بھی نہ مارتا زہر آزادیوں کو بس بے ایک مرتبہ بی بیاں آئیں سارے مسائب میں نے چھوڑ دیئے یزید کی جو بی بی تھی ہند وہ مؤمنہ تھی اہلِ بیت کو مانتی تھی جیسے ہی جنابِ زینب نے دور سے دیکھا ہند ہے فوراں جنابِ امِ قلصوم سے کہا امِ قلصوم پہچانا سامنے کون ہے جنابِ امِ قلصوم نے کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتے کہا امِ قلصوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے کہا بی بی کونسی ہند وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا کہاں وہی ہند کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہمارا پردہ نہیں ہے بس بی بیوں نے سر چھکائے سر چھکائے چھکائے ہند کے سامنے سے گزرنے لگی جب سر چھکا کے ہند کے سامنے سے گزر رہی تھی ہند تخت پر کھڑی تھی فوراں سوال کیا جنابِ زینب سے من ایے بلادن انتو آپ لوگ کونسے شہر کے رہنے والے ہیں جنابِ زینب نے کہا نَحْنُو مِن بِلَادِ الْمَدِينَةِ ہم لوگ مدینے شہر کے رہنے والے ہند فوراں تخت سے اتری زمین پہ آگئے جنابِ زینب نے پوچھا کیا بات ہے تم تخت سے کیوں اتری ہو کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں ہے میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہے ہند نے کہا بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں ابھی بھی بی بی نے سر نہیں اٹھایا کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے ہند نے رو کے کہا کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہے رونا آپ نے اپنے نصیب کہا ہے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہے جنابِ زینب کے آنسو بہنے لگے جواب نہیں دیا کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام علی اکبر ہے ہم شکلِ پیمبر ہیں بہت خوبصورت ہے جنابِ زینب اور زیادہ رونے لگی کہ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام سجاد ہے عابدوں کی زینت ہے بہت غیور ہے بی بی نے کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے کہ بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے بہت خوبصورت ہے وہ بھی بڑا خیلت مند ہے اب جناب زینب سرحانہ گیا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی ہند نے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا یہ شرابی کا دربار ہے وہ نبی کی نواسیاں ایک مرتبہ ہند نے پھر جناب زینب کو روگا کہ بی بی خبردار ان کے نام نہ لینا وہ علی کی بیٹیاں ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا یہ یزید کا دربار ہے علی کی بیٹیوں کے نام نہ لینا اب جناب زینب نے سر اٹھایا کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں ہند یہ میرے ساتھ امہ کلسوں وہ رباب وہ سکینہ ہند رونے لگی کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا جناب زینب نے کہا ہند ذرا سامنے دیکھ وہ جو سر رکھے ہیں نا پہلا سر حسین کا دوسرا علیہ کبر کا وہ عباس وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجا ہند نے سر سے ورقہ اتارا زمین پہ پھیکا دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آگئے کہا یزید یہ تو نے کیا کیا یہ نبی کی نواسیاں یہ علی کی بیٹیاں یہ زہرازادیاں تو مجمع عام میں لے آیا خدا کی قسم روایت کے الفاظیں یزید تک سے اٹھا اپنی عبا اتاری ہند کے سر پہ رکھی کہا ہند دیکھتے نہیں نامحرموں کا مجمع ہے تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آگئی ہند نے عبا اتار کے زمین پہ پھیکی کہا اوہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیبیوں کو مجمع میں لے آیا دو جملے دعا کی جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے گا جو کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا دو جملے دعا کے کہوں گا اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجے گا جو حاجت ہو پروردگارہ دامن بھیلا کے دعا مانگیں گے میرا وعدہ رد نہیں ہوگی دعا مغرب کا وقت ہے نا آنے والا حبی آپ کے اعظان ہونے والی ہے میں ہاتھ جڑ کے کہوں گا پروردگارہ واسطہ اس بیبی کا جس کے قیدی ہونے کے دوران جوتے ٹوٹ گئے تھے پاؤں زخمی تھے ساتھ میں چھوٹے بچے تھے پروردگارہ اس بیبی چھوٹی بیبی کا واسطہ جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا ہمارے کسی مؤمن یا مؤمنہ کی دعا کو رد نہ فرما پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کا تمام کی تمام حاجات قبول فرما ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دو دعائیں اور مانگوں گا ایک سوال کروں آپ سے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بیماروں کو بستر سے گرا دیا گیا پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن سے بستر لوٹ لیا گیا تھا ہمارے تمام مؤمنین جو بریز ہیں سب کو صحت کاملہ عجلہ انعیت فرما پروردگارہ رب اولادوں کو اولاد انعیت فرما مقروضوں کے قرضے عدا فرما بانیان مجلس شرکت کو ندرگان سب کی حفاظت فرما توفیقات میں اضافہ فرما سب کی حادات قبول فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع العلیم بحق محمد وعالی تیبین